اسلام علیکم ویورز اللہ پاک سلامت رکھے خوش رکھے آپ سب کو ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل آج یہ آپ سب کے ساتھ ایک بڑی پیاری سی ریسپی شیئر کرتا ہوں کوفتہ پلاؤ اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے بناتے ہیں آئے آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو کیمہ لیا اس میں جنجر گارلک کی پیش شامل کی دو چمچ اس کے بعد زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر اپنی ضرورت کے مطابق ڈال لیں آپ نمک نمک میرچ اپنی ضرورت کے کارٹنگ ڈال لیں اگر آپ کو زیادہ تیز پسند ہے چھے سے ساتھ ٹیبل سپون کے قریب فریش کوری اندر اور دو گرین چیلی جو ہیں چاپ کر کے اس کے اندر شامل کی ہیں بڑی آسان سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی اچھی اور مزیدار سی ریسپی ہے ایک ادھا شامل کیا اب سب سے پہلے ان چیزوں کو مکس کریں گے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر اور کیا چیزیں شامل ہوگی ان سب کو تھوڑی تیری مکس کیا اس کے بعد آدھا چمچ گرم مسالہ گرم مسالہ پاورڈر اور اس کے ساتھ ڈیڑھ چمچ کے قریب جو سرونگ سپون ہوتا ہے کانہ سرف کرتے ہیں جس سے اس کا میں نے ڈالا ہے عام جو ہٹا ہوتا ہے گھر میں وہ ہٹا شامل کی ہے چنوں کا ہٹا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ جو یوز کریں یہ پروفیشنل لیول پر جو شادیوں وادیوں میں بناتے ہیں وہ یہی جو یوز کرتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں باپنی مرضی کے مطابق جو ہے ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ان کے بس بال بنا لیں جتنے آپ کو سائز پسند ہے میں نے اس طرح کی دو پلیٹیں بن گئی تھی آدھا کلو میں کافی سارے بن گئے تھے یہاں پہ اس کے بعد ایک کپ پوائل گرم کیا اور اس کے اندر جو ہے یہ میٹ بال شامل کر کے اب انہیں فرائی کریں گے چھے سے سات منٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ ہیں تو کوئنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کے لیے بناتا رہوں یہاں پہ دیکھیں ان کو فرائی کر لیا ہے دونوں سائیڈوں سے فرائی ہو رہے ہیں چھے سے سات منٹ لگی جاتے ہیں انہیں فرائی ہونے کے لیے کیونکہ یہی پہ ہم نے انہیں ڈن کر لینا یہاں پہ دیکھیں یہ ہو گیا تیار اب انہیں نکالیں گے کسی برتن میں الگ سے یہاں پہ ایک الگ دیکھ چیلی اس کے اندر میں نے شامل کیا وہی والا آئیل جس میں میں نے وہ شامل کیے وہ فرائی کیے تھے اور یہاں پہ دو پیاز شامل کر دیئے اس کے اندر سلائسٹ کٹنگ میں وہی والا آئیل میں نے یوز کیا اور لائٹ براؤن ہونے تک جو ہے انہیں براؤن کریں گے پیاز کو جب ان کا کلر تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو جائے گا بہت زیادہ ڈارک براؤن میں نے نہیں کرنا ہے جتنا ڈارک کرتے جائیں گے پھلاو کا کلر اتنا ہی تیز ہوتا جائے گا تو مجھے بہت زیادہ کلر والی آج نہیں چاہیے پھلاو یہاں پہ پیازی سے سٹیج پہ آئے ہیں تو میں نے اس کے اندر ساتھ ہی تین چمچ گارلک جنجر کی پیس شامل کر دیئے ایسی جھٹ پٹ سی ریسپیں مزیدار سی جلدی جلدی بن جاتی ہیں یہاں بھی اس میں مسالے شامل کرنے جا رہا ہوں مرچ دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر نمک نمک یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب یوز کیا تھا نمک آپ کو اگر کم لگے تو لاسپ پہ جا کے آپ لوگ چیک کر لیے کر لیجئے گا پہلے یہاں پہ تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دیا پانی شامل کرنے کے بعد اس کو بس چند سیکنڈ کے لیے اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد جناب اس کے اندر جو ہے تین ٹوماٹر لیے تھے اور ان کی پیسٹ بنا لی تھی وہ پیسٹ اس کے اندر شامل ہو گئی ہے یہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے اور یہاں پہ اب ایک کپ جو ہے یوگرٹ کا شامل کیا ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا پہلے تو ایک کپ یوگرٹ ڈال دی اس کے اندر اب انشاءاللہ اور مزید اچھی اچھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں میں اب اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے پکاؤں گا اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہو گیا دیکھے کہ یہاں پہ اس کا دہی کا پانی خوشک ہو گیا اور یہاں پہ اس کا آئل سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مسالہ جو ہے وہ ڈن ہے اب اس کے اندر میں شامل کرنے جا رہا ہوں وہی والے فرائیڈ میٹ بالز جنہیں ہم نے فرائی کیا یہاں پہ جناب اس کے اندر میٹ بالز ڈال دی ہے ان کو تھوڑی دیر اس کے اندر بھی گماؤں کے اچھے سے ذرا اور اس کے ساتھ اس کے اندر دو کپ جو ہے وارم واٹر ڈال دیا ہے گرم پانی یوز کیا کریں کھانا بناتے ہوئے کیونکہ اس سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور کھانا جلدی بھی بنتا ہے اگر یہ سہولت ہو آدھا کلو چاول باسمتی رائس جو ہے میں نے دو سے تین پانی میں دھونے کے بعد تھرٹی منٹ کے لیے انہیں بھگو دیا تھا اور اب ان کا پانی نکال کے ان کو شامل کر دیا ہے اس کے اندر تیس منٹ کے لیے کم از کم باسمتی رائس کو ضرور بھگو لیا کریں یہاں پہ اب میں اتنا پانی ڈال رہا ہوں اندازے سے تین کپ کے قریب ڈالا ہے کیونکہ اس میں جس میں سارے یہ چاول ڈھوب جائیں ہلکا سا پانی بس اس کے اوپر ہونا چاہیے دیکھیں جناب یہاں پہ اتنا پانی میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا یہاں میں اس کا ٹیسٹ چیک کر رہا ہوں کہ کیسا لیا تو یہاں مجھے اس میں نمک کم لگا تھا اس لیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نمک جو ہے تھوڑا سا آپ لوگ انڈ پہ جا کے دیکھ لینا تو نمک مجھے کم لگا وہ میں نے ایک چمچ شامل کیا گرم مسالہ دو ٹی سپون شامل کیے اچھی خوشبو کے لیے اور چائنا سالٹیا نکے جینو موتو ایک چمچ ڈال دیا نئی پسند تو آپ لوگ یہ سکپ کریں سکپ کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ چکن کیوبز لے کے ان کی یقنی سی بنا کے وہ ڈال سکتے ہیں یا دریکٹ وہ ہی یوز کر لیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو شامل کرنے کے بعد ان چیزوں کو اب اس کو کور کر دیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو کک کریں گے بیچ میں ایک دو مرتبہ حلانہ بھی ہے تاکہ پتا چل جائے کہ یہ خراب تو نہیں ہو رہا ہے لگ تو نہیں رہا ہے نیچے جیسے اس کا پانی جو ہے خوشکونے کی طرف آیا ہے اب یہاں پہ اس کو بس اس سٹیج کے اوپر اس کو دیکھ لیا کہ اب یہ نیچے سے جڑنے شروع ہو گئے ہیں چاول تو اب یہاں پہ اس کو دم لگا دینا ہے دم لگانے کے بعد اس کو بیس منٹ کا دم لگانا ہے بہت ہی زیادہ ہلکی سی آج کے اوپر اور ہیٹ کے اوپر اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کھول کے ان کی لوک آفٹر ٹونٹی منٹس دیکھیں ہم میں نے اس کو کھول لیا تو چاول ہمارے جناب دن ہو گئے ہیں کہ آز میں نے بہت زیادہ براؤن نہیں کیا تھا اسی لئے ان کا کلر یہ آیا کیونکہ مجھے یہی کلر چاہیے تھا یہ تھی آج کی جھٹ پٹسی تیار ہونے والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت آپ کو پسند آنے والی ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ